اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج ہم نے جال بنایا ہے نا دو کلر میں باری باری ہم نے اس کی پٹیاں تیار کیا پھر اس کے کاغذ پر لگا گیا اس کی سیٹنگ کیا اسے پھر ہم نے شٹ پر لگا دیا چلیں شروع کرتے ہیں جال ہم نے کس طرح سے تیار کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے دو کلر میں پٹیاں تیار کی ہوئی ہیں یہ پٹی بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا یہ ہم نے اریب میں تیار کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ کپڑا جیسے کہ ہمارا پاس یہ پورا اس طرح سے چک ہوئے تھا اسے ہم نے اس طرح سے کٹن گھر کے اریب میں پھر ہم نے اس کی جانب پٹیاں تیار کی ہیں اس پر میں نے زیرو کی بکرم بھی لگائی ہوئی ہے میں آپ کو ایک پٹی تیار کر کے بھی بتا دیتا ہوں یہ ہم نے ایک انچوڑی ایک پٹی کاٹ دیتا ہوں یہ ہم نے ایک انچوڑی ایک پٹی کاٹ دیتا ہوں ابھی سے ہم یہاں پہ اس طرح موڑ کے ایک سلائے لگائیں گے ابھی اس پٹی کا ہم پلٹ لیں گے یہ دیکھیں میں نے مشین کی سوئی میں نے داگا ڈالاوا ہے چاہتے داگا ڈالاوا ہے ابھی سے ہم یہاں پہ اس طرح سے سوئی کو اندر ڈال لیں گے یہ اس طرح سے جس طرح سے ہم لوس پلٹتے ہیں اس طرح سے پٹی پلٹ لیں گے یہ دیکھیں میں نے سوئی کی پیچھے والی سائٹ پہ ڈالی پیچھے والی سائٹ یہ اندر ڈالی تھی یہ نوک والی نہیں اس طرح سے ہم پلٹ نہیں گے اب مشین کی کسی بھی جگہ پہ سوئی کو بس آ لیں پھر اس کو جنہیں یہاں پہ اس طرح سے اس کو نکال لیں پٹی اس طرح سے تیار ہو جائے گے اس طرح سے ہم نے ساری پٹیاں تیار کی ہیں اب اس کی ہم کٹنگ کریں گے پہلے ہم نے ایک لمبا پیپر لیا ہے جتنا بڑا آپ کا دامان اسی حساب سے آپ نے پیپر تیار کر لینا ہے دیکھیں میں نے اس میں سلائی لگائی بھی جوائنٹ لگایا میں نے اس میں ٹھیک ہے اب اس کی جو چوڑائی میں نے لیوئی ہے پیپر کی یہ تقریباً ڈھائی انچ ہے تو اسی حساب سے ہم اس کی پٹیاں کاٹیں گے اب یہ سیدھی نہیں لگانی ہم نے اس طرح سے نا یہ اس طرح سے ہم نے اس کی پٹیاں لگانی گے اس طرح سے ہم اسے رکھ کے ایک پٹی کاٹ لیں گے بھاگے ساری پٹیاں ہم اسی لمبائی کے ساتھ سے کاٹ لیں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم یہ پوری پٹیاں کاٹ لیں گے اب یہ میں نے ساری پٹیاں کا ٹھیک ہے اب اسے جو نا ہمیں اس پیپر پہ لگا لیں گے یہ اس طرح سے رکھ کے نا ہم اسے ایک سائٹ پہ پہلے اسے سلائے لگائیں گے پہلے ایک ہی کلر ہم لگائیں گے اتنے اتنے دے گیپ سے ہم تھوڑا تھوڑا دے گیپ سے جو نا پوری پٹیاں لگا لیں گے ایک ہی پٹی میں ٹھیک ہے پھر دوسرا کلر ہم لگائیں گے اس پہ اب یہ دے گے میں نے ایک سائٹ پہ پوری جانے سلائے لگا لیں پٹیاں کا سیٹ کر کے ٹھیک ہے اب اس کی دوسری سائٹ پہ بھی ہم نے سلائے لگانی ہے اس پٹی کو اب ہم یہاں پہ اس طرح سے سیٹ کرتے ہیں جتنا گے ہم نے یہاں پہ دیا اس سائٹ پہ بھی ہمارا اتنے گے پہ ہے اسے بھی ہم سلائے لگا لیں گے پوری یہ ہم نے دوسری سائٹ کی بھی سلائے لگا لی ٹھیک ہے یہ پٹی ہماری فکس ہو گئی اس میں اب اس کے بیچ میں ہم نے دوسرا کلر لگانا ہے یہ والا کلر لگانا ہے اس کے بیچ میں ایک پٹی کے نیچے سے ہم اس طرح جو نا یہ پٹی گھوم آ لیں گے ٹھیک ہے ہر پٹی کے نیچے سے دوسری پٹی ہم اس طرح جو نا نکال لیں گے اس کے نیچے سے اس طرح گزا گیا نا یہ ادھر سے ہم نے پھر بار نکالنا ہے یہ اس طرح سے اس طرح سے ہم یہ پوری پٹیاں اس میں پھسا لیں گے یہ دیکھیں کہ میں نے ساری پٹیاں اس کے اندر پھسا لیں ٹھیک ہے اب اسے ایک سائٹ پہ پہلے ہم سلائے لگائیں گے یہ میں نے سلائی لگائی س♥ پہ اب اس کے دوسری سائٹ پہ ہم نے س� لگائی نہیں سMüzik لَگانے کو پہلے ہم نے آفی ہو یہ پہلے ہاتھ ہوں یہ پٹیاں سے نیچے اب یہ میں پہلے ہوں اس کے نیچے سے نکالی ہے تو یہ کوئی پٹی نہیں ہلیں تو یہ اس طرح ہے ہماری پٹی لگائے کی ایک پٹی کے نیچے سے آئے گی دوسری پٹی کے اوپر سے آئے گی تو اس طرح پٹی ہوں کو پہلے اندر پھام گے کریں ہمیں س satellائے لگائیں گے اس طرح سے آ جائے گی اس کے سیٹے گی اب یہ دیکھیں میں نے دوسری سائٹ پہ بھی سلائے لگا دی ہے پٹیوں کو سیٹ کر گئے یہاں پہ ٹھیک ہے اب اسے جانا ہم شیٹ پہ لگا لیں گے ایک سائٹ پہ ہم اسے شیٹ پہ لگا لیں گے ایک سائٹ پہ اس کے بارڈر پہ لگا لیں گے اب یہ اس کے شیٹ ہے اب ہم شیٹ کو ہم یہاں پہ اس طرح رکھے اس کے آوٹلائن پہ سلائے لگا لیں گے یہ پوری سلائے ہم اسی طرح سے لگا لیں گے اب یہ دیکھیں میں نے شیٹ کے ساتھ اسے جوائنٹ کر دیا اب دوسری سائٹ پہ ہم نیچے بڑھتا ہوا بارڈر لگائیں گے یہ ہمارے پاس بارڈر ہے تو اسے بھی ہم یہاں پہ اسی طرح رکھ لیں گے یہ پورا جونا ہم نے اس کا برابر کٹنگ کیا گا اس لئے جونا ہمیں برابر اسے ناپنا نہیں پڑے گا بار بار جونا ٹھیک ہے انہی سلائے سے تھوڑا سا بچہ اسے ہٹا کےنا یہاں پہ ہمیں اسے سلائے لگا لیں گے بڑھتر کو سیٹ کر گے پورا اسی طرح سلائے لگا لیں گے یہ دیکھیں میں نے بڑھتر بھی جوائنٹ کر دیا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اب اس کے نیچے ہم پیپر نکال لیں گے اب یہ دیکھیں اس کے نیچے ہم نے پیپر نکال لیا ٹھیک ہے باقی ہم اس کے نیچے فیسنگ کریں گے اس سائٹ پہ بھی اور اس سائٹ پہ بھی تو یہ سارا کاغت اسی کے اندر دپ جائے گا ٹھیک ہے اب اسے ہم پریس کر لیں گے اور اسی طرح سے ہمارا دیزائن تیار ہو جائے گا